ہیلو ایوریون ٹیچنگ بیال جی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں ایز جنو کہ جو جے کی ایس ایس پی کی طرف سے اگزام کی نوٹفیکیشن نکالی گئی تھی کہ اگزام میجون میں ہوں گے لیکن ابھی ایک ریسنٹلی نوٹفیکیشن جاری کی گئی ہے کہ جو اگزام اس منت میں یا اگلے منت میں ہونے والے تھے وہ اب ڈیفر ہو چکی ان کی ڈیٹ جو ہے اب الگ سے نکالی جائے گی تو اسی سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے جو لیکچر لائیں گے ہم ریوائز کریں گے جتنا بھی ہم نے جو کچھ پڑا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے ریوائز کریں گے جو چیزیں ہم نے بھول چکے ہیں جو چیزیں ہم نے آج تک نہیں پڑی ہیں ان چیزوں کو ہم دوبارہ سے ریوائز کریں گے تاکہ ہمارا جو اگزام ہو چاہے وہ دو مہنے کے بعد ہو چاہے تین مہنے کے بعد ہو وہ اگزام ہمارا کوالیفائی ہو تو اس لیے آپ جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا یہ رہے گا فل ڈیٹیلیڈ لیکچر فشری کے اوپر اس میں ہم آلموسٹ جو بھی ٹرمز ایمپورٹن ٹرمز فشری کے لیٹڈ اگزام میں پوچھی جا سکتی ہیں وہ آج اس لیکچر میں ہم لے کے آئے ہیں یہ اگزام صرف جیکی ایس ایس بی کے لیے ہی ایمپورٹن نہیں ہے بلکہ اگر آپ آئی سی ای آر کی اگزام کی تیاری کر رہے ہو یا نبارڈ کی یا ایریکلچر کی کوئی بھی کسی بھی سیربس کے اندر فشری کا کوئی بھی ووڈ دیا گیا ہو تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے بہت ایمپورٹن ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں فشری جو ہے فشری کیا ہے اس کا ایمپورٹن کیوں ہے کیونکہ یہ ایمپورٹن سورس ہے فوڈ کا فشری جو ہے یہ ایمپورٹن سورس ہے فوڈ کا نیوٹریشن اس سے اچھی مل جاتی ہے اور جو ہے انکم سورس ہے انڈیا کے اندر یہ اچھا انکم سورس ہے تو یہ جو ہے یہ فیشری سیکٹر ہے یہ پروائیڈ کرتا ہے تقریباً سکسٹین میلینز فیشر فارمرز کو یہ لیولی ہوت دیتا ہے کون دیتا ہے یہ فیشری سیکٹر تو اگر ہم اس کے لیٹیسٹر ڈیٹا کی بات کریں انڈیا کی جو رینکنگ ہے انڈیا رینکس تھرڈ ان فیشری پروڈکشن فیشریز کی پروڈکشن کی بات کریں انڈیا جو رینک ہے وہ کرتا ہے تھرڈ نمبر پہ کیونکہ آپ جانتے ہیں جو چائنہ ہے چائنہ جو ہے چائنہ نمبر ون ہے اس کے بعد آتا ہے انڈونیشیا کیا کون ساتھا ہے انڈونیشیا آتا ہے انڈونیشیا کے بعد انڈیا آتا ہے اور انڈیا کے بعد جو ہے یہ ویتنام آتا ہے تو پہلا نمبر آتا ہے چائنہ کا دوسرا انڈونیشیا کا تیسرا انڈیا کا اور چوتھا جو ہے وہ ویتنام کا آتا ہے اور ایکوکلچر کی بات کریں ایکوکلچر کی بات کریں جو انڈیا کی رینک ہے وہ سیکنڈ ہے ٹھیک انڈیا کی جو رینک ہے ایکو کلچر کے اندر وہ سیکنڈ ہے اور فورت لارجسٹ فش ایکسپورٹنگ نیشن ان دا ورلڈ اب ہم فش ایکسپورٹ کی بات کریں فش ایکسپورٹ پورے ورلڈ کی بات کریں اس میں جو انڈیا ہے وہ نمبر فورت میں آتا ہے ٹھیک فرسٹ ان کلچر شرمپ ایکسپورٹ شرمپ ایکسپورٹ کرنے میں نمبر ون ہے ٹھیک ہے نا شرمپ ایکسپورٹ کرنے میں ہمارا جو انڈیا ہے وہ نمبر ون ہے اور شرم پروڈکشن کی بات کریں شرم پروڈکشن میں بھی ہمارا جو انڈیا ہے وہ نمبر ون ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں ایریا آف دا کنٹری ایریا آف دا کنٹری آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کی اوپر 3.29 ملین سکر کلیمیٹر جو ہے ایریا آف دا کنٹری ہے یہ جو ہم نے یہ ڈیٹیل لی ہے ہینڈ بک آف فشریز ٹھیک ہے دیپارٹمنٹ آف فشریز منسٹری آف فشریز گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے دو ہزار بیس کے بعد جو ہینڈ بک آف فشریز کی آتی تھی اب دو ہزار بیس کے بعد نہیں آئی ہے اس لیے ہم نے اسی سے جو ڈیٹا لیٹیسٹ ڈیٹا تھا اسی سے لیا ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ ریجسٹر ہوتا ہے یہ آپ ایکزام میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد باہر اگر آپ گوگل پر سرچ کرو گے وہاں پہ بہت سارے جو ہے آپ کو ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا تو لنگت آف کوشٹ لائن کوشٹ لائن کے اور ہم بات کریں 8118 کلومیٹرز جو ہے لنگت ہے کوشٹ لائن کی اگر آپ دیکھیں گے گوگل کریں گے وہاں پہ ہوگا 7516 کلومیٹر آپ نے کئی بات دیکھو گا یہ ہوگا 7516 اب جو 7516 ہے یہ منسٹری آف ہوم افیرز کی اینور ریپورٹ آئی تھی منسٹری آف ہوم افیرز کی اینور ریپورٹ جو آئی تھی 2014 15 میں وہاں 7516 لکھا گیا تھا اب بہت سے آج بھی 7516 لکھتے ہیں بلکہ یہ غلط ہے 818 کلومیٹرز جو ہے یہ آتا ہے اس میں ایک چیز اور ہے جو کوشٹ لائن کی اور ہم بات کریں کوشٹ لائن جو ہے اس میں ٹوٹل نائن سٹیٹس ہیں یہاں سے گجرات ہے گجرات سے کہلات یہ آتا ہے میں ایسٹر کانج کی بات کریں بے آف بنگال اسٹرن ٹو یہ آتا ہے اس سائیڈ آتا ہے اس سائیڈ والٹ آتا ہے اب اسٹرن کوشٹ کی بات کریں تامل نائیڈو سے لے کے وسٹ بنگال تک تامل نارڈو سے لے کے ویسٹ بنگال یہاں پہ ہے ویسٹ بنگال تک جو ایری آتا ہے جو یہ بونٹی شیئر کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بے آف بنگال ہے کیا ہے یہ بے آف بنگال ہے اس کے بعد ہے ایکسکلیسیو اکنامک زون کیا ہے اس کے بعد ایکسکلیسیو اکنامک زون جو ہے وہ بھی آپ کو ایکزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے ایکسکلیسیو اکنامک زون کے بارے میں ایکسکلیسیو اکنامک زون جو ہے ٹو پوائنٹ زیرو ٹو ملین سکیئر کلومیٹر ہے اور کونٹینینٹل شلف کی بات کریں یہ جو ایریا آتا ہے یہ آتا ہے زیرو پوائنٹ فائو تھری ملین سکیئر کلومیٹر ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر یہ جو ایریا ہے یہ ہے کونٹینینٹل شلف ٹھیک کونسا یہ کونٹینینٹل شلف جو ہوتا ہے یہ زیادہ گہرا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت گہرا نہیں ہوتا ہے یہ ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی آپ کو پوچھے کہ بتائیے گا جو کونٹینینٹل شلف ہے یہ کس طرح سے بنتا ہے آپ اس کو آپ جو پوچھے گا اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایروڈن سے یا پھر ڈی پوزیشن سے اور یہاں پہ جو سن ہے یہ پینیٹریٹ ایزلی یہاں پہ سن جو ہے یہ پینیٹریٹ ایزلی یہاں پہ پلانٹس جو ہیں ہائی لیول پہ ہوتے ہیں جو پلانٹس ہوتے ہیں فش بھی یہاں پہ زہرہ ہوتی ہیں اب اس ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آتا ہے نیلیٹک زون یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے آپ کو کئی بار پوچھا گیا ہوگا اور آپ کو کئی بار یہاں اس لیکٹر میں پڑھنا ہے فورٹک زون ہے یہ اوپر آتا ہے بالکل یہ پلانٹس زون فورٹک زون بینتھک زون یہاں پہ جو نیچی ہے یہ ہے ابیسیل زون یہ ہے انٹرٹیٹل زون یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کئی بار ایمپورٹنٹ ہے کچھ بار ایمپورٹنٹ کے اندر پوچھا بھی گیا ہے فش پراڈکشن کی آرام بات کریں دو ہزار انیس بیس میں یہ ہے فورٹین پوائنٹ سکسٹن ایم ایم ٹی اب ایم ایم ٹی کیا ہوتا ہے ایم ایم ٹی کا مطلب ہوتا ہے ملین میٹرک ٹونز کیا ہوتا ہے ملین میٹرک ٹونز کہتے ہیں اس کو اس کے بعد ہ shieldR invite fish production کی یہ تھی 10.43 mmt marine fish production کی بات کریں 3.7 mmt exam میں ایسی question پوچھے جا سکتے ہیں اس لئے یہ ایسے exam میں لے کے آیا ہوں contribution of fishery sector in india economy 2018-2019 میں ہم بات کریں india economy کے اندر 1.24% contribution of economy fishery sector in india agriculture sector 2018-2019 تھا 7.28% 7.28% اب top state جو ہے consumption 19-20 میں top کون سی تھی per capita per year tripola کی اور ہم بات کریں 29.29 kg اس کے بعد kerala جو تھا 19.41 kg money pour کی اور ہم بات کریں 14.1 kg یہ تھا consumption rate 19-20 کی انڈیا کی states کا top producer state کی اور ہم بات کریں top producer state کی بات کریں 19-20 میں آندھرا پردیش جو تھی نمبر 1 تھی اس کے بعد ویسٹ بنگال جو تھی نمبر 2 تھی اور گجرات جو تھی نمبر 3 تھی یہ top production state تھی 19-20 میں جو ڈیٹا ہمیں ہینڈ بوک میں دیا گیا ہے وہی ڈیٹا میں آپ کے سامنے یہ ڈسکس کر رہا ہوں ٹاپ مہرین فش پروڈوسر 19-20 میں اس میں گجرات نمبر 1 تھا مہرین میں تامل ناڈو نمبر 2 تھا اور اتر پردیش جو تھا نمبر 3 تھا یہ مہرین کی بات تھی اس سے پہلے ہم بات کر رہتے top producer state کی ہم بات کر رہتے پرسنٹیج شیئر آف آئٹم وائز ایکسپورٹ آف فشریز پروڈکٹ 2019-20 اس میں جو فروزن شریم تھی اس کا 51% ہوا اور جو فروزن فش تھی اس کا 17% ایکسپورٹ ہوا اور ہم ٹوٹل فشر مین پپولیشن انڈیا کی بات کریں مین ہیں 82% فی میلز ہیں 18% تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر پوچھا جائے فی میلز زیادہ ہیں یا میلز تو آپ بتا سکتے ہیں جو میلز ہیں وہ زیادہ ہیں ایس کمپیرڈ ٹو فی میلز کلاسیفیکیشن آف فشری ریسورسز ہمیں کلاسیفیکیشن بھی کرنی ہے فشری ریسورسز کی اس میں ہم نے کلاسیفائی کیا ہے پہلے ہیں فن فشریز یہ جو ہوتی ہیں اور دا فشریز آف ٹو فشریز جب آپ ایک فش دیکھو گے اس فش کے اوپر آپ اس کے فنز دیکھو گے اس کے اوپر آپ سکیلز دیکھو گے جو جس فش کو آپ نے فنز دیکھیں جس کے اوپر سکیلز جس کے اوپر فنز نہیں ہوں ہم کہتے ہیں نان فشریز جس طرح سے پرانس ہے کریبس ہے لبیسٹر ہے مسلز ہے اویسٹر ہے سی کیمبر ہے یہ جو ہیں یہ کون سی ہیں یہ نان فشریز کے اندر آتے ہیں سی ویڈس بھی جو ہے نان فشری کے اندر آتا ہے فن فشری جو ہے ریسورس کین فردر بی کلاسیفائیڈ بیسٹڈ آن دا موڈ آف کیپچرنگ اندہ میتھوڈالجی اس میں پہلا آتا ہے کیپچر فشری دوسرا آتا ہے کلچر فشری سب سے پہلے آتی ہے کیپچر فشری سب سے پہلا ہم ڈسکس کریں گے کیپچر فشری کی بارے میں کیپچر فشری جو ہے اس ایکسپلٹیشن آف ایکوائٹک اورگنزم ویڈاؤٹ سٹاکنگ دا سیڈ اور اس میں کیا ہوتا ہے ریکروٹمنٹ آف دی سپیشیز اوکرس نیچرلی یہ چیز آپ کو یاد کرنی ہے کیا ہوتا ہے جو یہ کیپچر فشری میں جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے سپیشیز کی وہ نیچرلی ہوتی ہے this is carried out in the sea rivers, reserves, etc یہ ہے کیپچر فشری کے بارے میں اس کے بارے میں بات کریں جو کیپچر فشری ہے کیپچر فشری جو ہے یہ can be classified into can be classified into marine fishery marine fishery کیا ہوتی ہے it refers to the fishing in the marine waters marine waters کے اندر جو فشری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں marine fishery اور marine fishery کو بھی آگے پاسیفائی کیا گیا ہے پہلا آتا ہے pelagic fish pelagic fish کونسی ہوتی ہیں pelagic fish جو ہوتی ہیں یہ pelagic zone of ocean our lake waters being neither close to the bottom nor near the shore یہ جو ہوتی ہیں pelagic فش ہوتی ہیں یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے oceanic zone یہاں پورا جو ہے یہ oceanic zone ہے اب oceanic zone کی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو 200 میٹر تک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپی پلاجک zone ہے یہ پورا جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں pelagic zone اس کا جو اوپر سرفیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپی پلاجک zone اس سے نیچے آپ بات کریں میسو پلاجک اس سے او تھوڑا نیچے بیتھی پلاجک بیتھی پلاجک سے بھی نیچے آگا ابیسو پلاجک ابیسو پلاجک کے نیچے آئے گا ہائیڈو پلاجک یہ جو ہوتے ہیں یہ zone ہے پلاجک کے پلاجک zone کس کے ہیں یہ اوشن کے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ہے continental shelf ہے اوکے یہ ہے benthic zone اس کو کیا کہتے ہیں benthic zone کہتے ہیں types of marine pelagic fishes پہلا آتا ہے coastal fish coastal fish کو ہم anaeritic اور inshore fish بھی کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں inshore fishes یا اس کو anaeritic بھی کہتے ہیں یہ یہ inhibit the water near the coast in iboda continental shelf اب بلکل continental shelf کے جو نزدیک جو رہتی ہیں ان قوم کہتے ہیں کونسا نیرتک یہ نیرتک جو ہوتے ہیں یہ ایسے ہی اوپر جے رہتی ہیں اس کے بار آتا ہے oceanic fish آرسو کارڈ open ocean اور offshore fish oceanic fish which is the deep open water which lies beyond the continental shelf sun fish latent fish whale shark یہ oceanic fish اس کے بارد next کیا ہے dimersel fish آپ کو یہ وڈ بھی کئی بار آپ کو سننے کو ملا ہوا ہوگا کہ dimersel fish کون سے ہوتے ہیں this is live and feed on or near the bottom of seas or lakes ان کو ہم کہتے ہیں dimersel zone dimersel zones کے جو 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 فیڈ کرتی ہیں جو رہتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں dimersel fish اب کیا ہے جو ٹائپس کی بات کریں جو dimersel fish ہے یہ ڈوائیڈ انٹو ٹو مین ٹائپس جتنے ہیں ٹو مین ٹائپس پہلا آتا ہے بینتھک اوکی دوسرا آتا ہے بینتھو پیلیجک دیکھو جو بینتھک ہی بات کر رہے ہیں ہم fish which can rest on the sea floor اور بینتھو پیلیجک fish جو ہوتی ہیں which can float in the water column just above the sea floor یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ایک بار دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ کونٹینیٹر شلف ہے یہ جو بلکل ہلکالکا ہے اتنا گہرا گہرا نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد بیتھیار آگیا یہ کونٹینیٹر سلوب ہے جس طرح سے بینتھک ابی سائل میسور پیلیجک اپی پیلیجک یہ آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ بڑا ایمپورٹن ہے آپ کو سمجھنے گا ٹھیک ہے سمجھئے گا اس کو بڑا اپورٹن ہے پھر ہوتا ہے deep sea fish deep sea fish جو ہوتی ہیں یہ fish lie in the darkness below the sunlit surface water this is below the اپی پیلیجک or photo photo zone یہ ہوتی ہے ڈیپ سی اوکی ڈیپ سی ہوتی ہیں یہ بہت نیچے ہوتی ہیں بہت گہری ہوتی ہیں یہاں پہ یہ fishes اب بات کریں گے ہم inland fishery کی inland fishery کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلہ ہم بات کرتے ہیں reverend fishery کی کس کی reverend fishery کی inland water bodies in india have been divided into five reverend system inland کی بات کریں گے reverend کی اب reverend کی جب بات آتی ہے تو five reverend system کی بات ہوتی ہے اور ان کی tributaries کی بات ہوتی ہے جو extend length ان کی ہے 29,000 km in the country سب سے پہلا آتا ہے himaline river system himaline river system کے اندر پہلا آتا ہے ganga indus baramputra peninsula river system east coast west coast river system یہ ہے himaline river system ganga indus baramputra peninsula river system east coast west coast river system پھر ہے culture fisheries کیا ہوتی ہے culture fisheries کے بارے میں کئی بارے آپ نے سنوگا culture fisheries جو ہوتی ہیں cultivation of selected fishes is in کی بات کریں bob ہم پہلے دیکھیں گے سمال پونٹ tanks جو ہیں بنا جاتے ہیں جب ہم extensive fish farming کی بات کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ آئے گا less than 5000 fish per hectare یہ جو size point یہ ہوتا ہے large point 1.25 hectare per area pore management اس کے اندر ہوتی ہے جتنا زیادہ area ہوگا اتنی زیادہ منیجمنٹ جو ہے وہ careless جب ہم اس کا اتنی care نہیں کرتے ہیں تو pore management آتا ہے اس کے اندر ہم بات کریں جو best کے اوپر ہم نے بات کی اس کے بعد ہم بات کریں بات کریں گے based on enclosure ٹھیک ہے اب ہم enclosure کی بات کریں گے سب سے پہلے آتا ہے point culture پھر آتا ہے cage culture پھر آتا ہے pen culture پھر آتا ہے raceway culture یہ جو culture culture ہیں یہ بڑے important culture ہیں اس لئے آپ کو ہی سمجھنا ہوگا اچھی طرح سے آپ دیکھئے گا پڑھئے گا کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ fishing کا جو lecture جا رہا ہے یہ بہت link تھی جائے گا but اس کے اندر almost بہت کچھ جو بھی important innovations ہوگی جو بھی important topics ہوں گے وہ اس لیکٹر میں ہم complete کریں گے point culture کی بات کریں most common method ہے یہ water is maintained as in enclosed area by artificial construction of ڈائک بند with aquatic animals are stocked یہاں پہ point جو ہے یہ بنا جاتا ہے یہ artificial اس کو ہم enclosed کرتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑا ہم raceway بناتے ہیں یا ہم اس کو ایسے بند لگاتے ہیں artificial construction کرتے ہیں اس کو اچھی طرح اس کو maintain کرتے ہیں cage culture کی بات کریں rearing of fish from juvenile stage to commercial size جب juvenile stage سے لے کے commercial size تک ہم جس چیز میں جس کے لئے لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں cage culture اوکے یہ آپ کو یاد دکھنا ہے پیٹن کلچر کی بات کریں پیٹن کلچر کے در کیا آئے گا raising of fish in volume of water on all sides except bottom allowing the free circulation of water at least side ہم based on fish species ٹھیک ہے اب آئے گا اس میں پہلا آتا ہے منو کلچر دوسرا آتا ہے پولی کلچر جب ہم فیش سپیشیز کیا ہم بیسیڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اب منو کلچر پولی کلچر آتا ہے منو کلچر ہوتا ہے سنگل سپیشیز فارم جس میں کیٹ فیشیز کوپس شریم پراؤٹ کو ہم کلچر کرتے ہیں اس کے بعد پولی کلچر کی بات کریں تو آر مور سپیشیز فارمیڈ جہاں پہ ایک سے زیرہ جو ہیں فیشیز سپیشیز کیا وہ فارم کی جاتی ہیں جس طرح قتلہ ہے سینس میریگل سلور کارپ گراس کارپ جو ہیں یہ پولی کلچر کے اندر آتی ہیں اور منو کلچر میں ہم کیٹ فیشیز کو کارپس کو شریم سکو کرتے ہیں کلچر اوکی اس کے بعد نیچٹ جو ہے وہ ہے بیسیڈ آن سیلینیٹی تو بیسیڈ آن سیلینیٹی کی بات کریں اس میں فارمنگ سسٹم سپیشیز سیلینیٹی یہ تین چیزیں دیکھتے ہیں اور جو اگزام میں کوششن آتے ہیں ایسا آتا ہے کہ بتائیے گا جو فریش وارٹر فارمنگ ہے اس میں کون سی سپیشیز آتی ہے اب یہاں پہ میں نے بتایا کہ قتلہ روح ہے میریگل سلور کارپس گراس کارپس فریش وارٹر پران یہ جو تمام کی تمام جو ہیں یہ آتے ہیں اس فریش وارٹر کے اندر تو اس کی جو سیلینیٹی ہوتی ہے یہ بلکل زیرو ہوتی ہے ابدی جو فریش وارٹر کے اندر سیلینیٹی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے بریکش وارٹر فارمنگ بریکش وارٹر فارمنگ کی انہیں بات کرے اس میں شرم کر força مولسکا 25 s species of commercially important fish اولی بہت ساری ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 30 پ پی ٹی پی ٹی جو ہے اس کا سیلینیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کے از کی انہیں بات کرے ہیں commercially important fishes bearings Joseph fishes یہ بہت ہوتی ہیں اور ان کی جو سیلنٹی ہے ان کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد ہے انڈین کاؤپ کلچر کیا ہے انڈین کاؤپ کلچر ہم انڈین کاؤپ کلچر کی بات کریں انڈین کاؤپ کے اندر آتا ہے کتلا کتلا روحیو آتا ہے ایکزورٹک کاؤپ کی بات کریں کامن کاؤپ آتی ہے مائنر کاؤپ کی بات کریں بیٹا ہے کیٹ فش کے اندر آتا ہے فریش وائٹر شاک ہے کیٹ فش سپورٹ فش کے اندر تلاپیا ہے سٹیپٹ سنیک ایڈڈ مول کے اندر جو ہے آرین بو ٹراؤٹ جو ہے آتی ہے تو یہ جو تھے یہ فشز جو ہیں یہ انڈین کاؤپ جو ہیں کلچر کے یہ بات ہیں بات کر رہے ہم انڈین کاؤپ کلچر کے اندر انڈین کاؤپ ہے چھے کہ آپ نے دیکھ لیا ایکزوٹک کاؤپ ہے اور مائنر کاؤپ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے تو آتا ہے اس کے بعد ہے فش ٹاکسیکنٹ کیا ہوتے ہیں فش ٹاکسیکنٹ کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے کیونکہ ہم اگر فشری کا جو ٹیڈ لیکچر جو ہے ہم اگر ڈسکس کر رہے ہیں فشری کا فل لیکچر ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ فش ٹاکسیکنٹ کیا ہوتے ہیں اس میں جو کامنلی یوزڈو پیسی سائیڈز ہوتے ہیں اس میں آتا ہے مہوہ آئل کیک ہے ٹی سیڈ کیک ہے ہے امونیا ہے بلیچنگ پولٹر ہے اب ریکومنڈیڈ ڈوز آفیش پویزن کتنا ہوتا ہے بلیچنگ پولٹر کیا ہم بات کر رہیے ہیں ترٹی فیفٹی ٹو فیفٹی دوز پر کیجی پر ہیکٹر مہوہ آئل کیک ٹوانٹی فائو ہنڈرڈ این ہائیڈرس امونی کیا ہم بات کریں ٹوانٹی ٹو تھرٹی اس کا ریکومنڈیڈ ڈوز ہے اوکی پولٹر سیڈ آف ٹوانٹی ٹو فیفٹی روٹ پولٹر آف ملیٹیا پیچی کرپا جو ہے فورٹی ٹو فیفٹی یہ تمام جو پویزن کے نام ہیں اور یہاں پہ ڈوز ہیں کتن ڈوز جو ہے لگتا ہے کتن ڈوز جو ہے وہ دیا جاتا ہے اوکی اس کے بعد ڈیزائیڈ سپیشیز آف سپان اور فرائی ٹھیک ہے سپیشیز فیڈنگ ہیبٹ ان فیڈنگ زونز اس میں پہلا ہے انڈین میجر کوپس ٹھیک ہے اس میں آتا ہے سپیشیز قتلا کی بات کریں اس کا جو فیڈنگ ہیبٹ ہے زو پلنگٹان فیڈر ہے کیونکہ اگزام کے اندر یہ پوچھا جا سکتا ہے اس لئے آپ کو تھوڑا یاد رکھنا ہے کہ جو سپیشیز اگر آپ قتلا کی بات کریں قتلا کون سی فیڈر ہے قتلا جو ہے زو پلنگٹان فیڈر ہے اوکی اور یہ اگزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے فیڈنگ زون کون سے ہے سرفیس فیڈر ہوتی ہے قتلا روحو جو ہے یہ کالن فیڈر ہے اور یہ اومنی ورس ہوتی ہے اور سینس میرگل جو ہے یہ ڈیکٹریوٹرز ہے اور یہ باٹن فیڈر ہوتی ہے اگزام کے اندر آپ کو فیڈنگ زون بہت بہت ویری 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 امپارٹنٹ ہے اس بار تو پکا چانس ہیں اس کے کورشن اس سے تو ضرور پوچھیں گے اوکی اس کے بعد ہم بات کریں نیکسٹ جو ہے امپارٹنٹ کیا ہے اگزوٹک کاؤپ ٹھیک ہے اور ہم اگزوٹک کاؤپ کی بات کریں اگزوٹک کاؤپ میں آتا ہے اگزوٹک کاؤپ کیا ہم بات کریں اس میں سپیشیز کی بات کریں سیلور کاؤپ ہے گراس کاؤپ ہے کامل کاؤپ ہے اب سیلور کاؤپ کی جو فیڈنگ ہیبٹ ہے وہ ہے فائٹو پلنگ ٹان فیڈر گراس کاؤپ جو ہے ہربی ورس ہے ایڈنر ایڈیاز میں بھی یہ فیڈ کرتی ہے کومن کارپ کی بات کر رہے یہ باٹم فیڈر ہے اینوال پروڈکشن تھراؤٹ انٹیگریٹیڈ کارپ لیو سٹاک فارمنگ اس میں اگر انٹیگریشن کی بات کریں فیش پلس پگ فارمنگ سکس تو سیون ٹانس پار ہیکٹر فور تھوزن تو فائر تھوزن کیجی پگ میٹ یہ انیور پروڈکشن ہے لائی ویٹ کی فیش پلس ڈک فارمنگ کی بات کریں یہ 3-4 ٹانس پار ہیکٹر فیش پلس پولٹی فارمنگ کی بات کریں 4-5 ٹانس پار ہیکٹر اب ہم دیکھیں گے سٹیٹ فیشز آف انڈیا سٹیٹ فیشز جو ہے اس کا بھی بارے میں ہمیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹنس رکھتا ہے اور ہم ارونچر پردیش کی بات کریں ہیمچل ہے جمبو کشمیر ہے ہمارا اترکھانڈ ہے اس میں جو گولڈن محصیر ہے جس کا سائنٹیفک نام ہے یہ بہت ہی مشہور ہے اور بیہار کی بات کریں بیہار میں میگور ہے جس کا سائنٹیفک نام ہے چننہ سٹریٹس اس کے بعد ہریانہ کی بات کر رہے ہیں ہریانہ میں کلباسو ہے اس کا سائنٹیفک نام ہے کلیرس بیٹریکس ویسٹ بنگال کی اندر ہلسہ آتی ہے لیبیو کلبیسو یو پی کے اندر ہے چیٹل ٹینجلوسا الیشا کیرلا کی بات کر رہے ہیں اس میں کیریمین پیل سپوٹ ہے چیٹیلا چیٹیلا منیپور، پنگبا، ایٹروپلس سویٹنرز کا سائنٹیفک نام ہے دیکھئے یہ جو سٹیٹ فیشز ہیں اس لیے امپورٹنس رکھتی ہیں کیونکہ ان کی جو سائنٹیفک نام ہے ٹاپ فیشز کے غلام بات کریں گے دیکھو 40,000 سپیشز ہیں کون کون سی سپیشز اگزامیں پوشی جا سکتی ہیں ہم نے پوری چیزیں دیکھ کے ہم نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے وہی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس لیکچر میں جو ایکزام پوینٹ آرویو بڑی امپورٹنس رکھتی ہے اب اس میں جو ایکزام پوینٹ آرویو اپورٹنس رکھتی ہے کیونکہ سٹیٹ کی بات ہے سٹیٹ کے اندر کامن نام بھی آپ کو یار رکھنے ہیں اور سائنٹیفک نام بھی آپ کو یار رکھنے ہیں کیونکہ ایکزام میں یہ کبھی بھی پوشی جا سکتے ہیں آدھر پردش کی بات کریں یہ وہاں آدھر پردش کی ہے اس کے بعد ہم کریں گے فش بین پریڈ انڈیا انڈیا کے اندر کب فش پریڈ جو ہے بین ہوا بیشت مگال کی بات کریں سکسٹی ون ڈیز کا رہا فیفٹین اپریل ٹو فورٹین جون اور اسے کی بات کریں یہ بھی سکسٹی ون ڈیز کا رہا فیفٹین اپریل ٹو فورٹین جون ٹھیک ہے اور کیلہ کی بات کریں یہ فورٹی سیون اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی سمجھو کہ یہاں پہ بین کیوں کر دیا گیا انڈیا کے اندر اس فیشز کو یہاں پہ برین کا یہاں مطلب ایسا آپ کو ہر گز نہیں لینا ہے کیونکہ یہاں بین کی بات کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بریڈنگ ٹائم ہوتا ہے ٹھیک نا بریڈنگ پریڈ ہوتا ہے اس میں آب فیشز جو ہیں وہ بریڈنگ کرتی ہیں اب جو ایوریج ٹائم نکالا گیا ہے وہ ہوتا ہے سسٹی ون ڈیز کا سسٹی ڈیز کا تو اسی لیے جو یہ ٹائم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے اس ٹائم کیا ہوتا ہے جو فیشز ہوتے ہیں وہ بریڈنگ کرتی ہیں اور کون سی سٹیڈ میں کونس کونسی ٹائم ہے یہاں پہ دیا گیا ہے اس طرح سے کے لگ کے اندر ہے 47 ڈیز کا ہوتا ہے 14 جونس جو ہوتا ہے تو تھرٹی فارسٹ لائی میں جو فیشز ہیں وہ بریڈنگ کرتی ہیں اور بریڈنگ سے کیا ہوتا ہے پپولیشن کو انکریز کرتی ہیں اوکے سمجھ گئے آپ تو اس میں رینگر کام ہوتا کرتا ہے اس لئے کناٹکا کے اندر 61 ڈیز کا ہوتا ہے اس کا ٹائم دیکھو یہ بین پھریڈ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیشز کونسی ہیں ٹھیک ہے اور وہاں کا جو ٹمپریچر ہے ٹمپریچر اس ٹیٹ کا کیسا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے یہاں پہ کونسی فیش زیرہ جو ہوتی ہیں وہ بریڈنگ کرتی ہیں اسی حساب سے اس کو جو ٹائم یہاں پہ یہاں پہ بتایا گیا ہے مہاریشنہ کی بات کریں 61 ڈیز کا ہوتا ہے 1 ڈیون ٹو تھرٹی ون جولائی گجرات کی بات کریں 66 ڈیز کا 10 ڈیون ٹو فیفٹین اگست اوکی اس کے بات پوسٹ ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی اینڈ فیشز اب ہے پوسٹ ٹیک ہے نا پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی دہ نیڈ آف پر آپر ہینڈلنگ اینڈ پروسیسنگ آف فیش is important both for the fishing industry and for the consumers تو آپ جانتے ہیں کہ پروپر ہینڈلنگ پروسیسنگ بڑا importance رکھتی ہے اس میں فیشنگ انڈسٹری میں کیونکہ کنزیومر تک کس طرح پہنچانا ہے تو یہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں تو it can also contribute to the effort related to nutrition goals آپ کس فیش کو کس حساب سے پیک کرنا ہے اس کو کس طرح سے کٹ کرنا ہے تو اس میں آتا ہے ہینڈلنگ پہلا کیا ہوتا ہے کلینلنس پھر ہوتا ہے کیر سوٹ فیش پروپلی بیفور پیکنگ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد ڈرین فیش بیفور آئیسنگ اس کو بھی یاد رکھنا ہے ایوائی بروشنگ دہ فیش آرائیٹ ڈونٹ ٹھو ٹرمپور اور کیک دہ فیش یہ چیزیں جو ہیں آپ کو یاد رکھنی ہے پھر آتا ہے کولنگ کولنگ کیا ہے کولنگ جو ہے ٹمپلیٹر جو ہے is the most important single factor affecting the quality of fish اگر آپ کو quality fish کی دیکھنی ہے اس کو منٹیں رکھنا ہے تو کولنگ جو ہے یہ بڑا important role رکھتی ہے یہ اس کا ایک بڑا اچھا factor ہے use plenty of ice fish is cooled more quickly when ice cold water is pulled on them fish spoils easily when allowed to stay in stagnant water blood or slam دیکھیں جتنا آپ fish کو ice میں رکھیں گے اتنا فائدہ ہے fish کا ٹھیک ہے اتنا time fish جو ہے وہ جو ہے خراب ہونے سے وہ بچ سکتی ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی fish کو ٹھیک ہے زیادہ time وہ نکالے ٹھیک تو چاہیے کہ اس کو آپ cool کیجئے ٹھیک ہے store fish in ice as quickly as possible جتنا آپ کو ہو سکے fish کو اتنا ہی آپ اس میں رکھئے گا ٹھیک ہے نا transportation کی بات ہے کس کے بات ہے transportation کی transportation جو ہے یہ بھی اچھا important role play کرتی ہے ٹھیک ہے نا کون transportation جو ہے اچھا play role کرتی ہے ٹھیک ہے fresh fish transported to far distance must be packed with ice to ensure freshness when they reach the consumer کیونکہ جب آپ transport کرو گے کیا پتہ کتنا distance ہے distance کی اصاب سے اس کو ice کے اندر پیک کیجئے گا تاکہ جو اس کی freshness ہے وہ maintain رکھئے گا ٹھیک ہے نا تو جو freshness ہے اس کی وہ consumer تک پہنچے گی تب جا کے آپ کو جو product ہے وہ آگے جا کے چلے گا IT is at a ratio of 1 kg of ice to kg of fish یاد رکھنا کہ اگر دو kg fish ہے اس کو ایک kg ice دینا ہے OK The Latest Practice of Transporting live Marketable fish تو یہ practice سب سے بیسٹ ہے transportation کے بات کریں اس میں سب سے بیسٹ رہی ہے کہ آپ اس کو ice میں رکھئے گا OK پھر ہے جی processing کیا ہوتا ہے پروسسنگ کیا ہوتا ہے processing کے انگرام بات کریں کنٹرمینیشن کنٹرمینیشن کن کن کم فرم پیپر سویل ڈس سیویج سرفیس مینور اب بات ہے جی کنٹرمینیشن کہاں سے آتی ہے دیکھیں جو کنٹرمینیشن آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے لوگوں سے آتی ہے یا مٹی سے آئی گی یا دس سے آئی گی یا آپ کا سیویج ہے سرفیس وارٹر ہے یا مینور سے سپائل فوڈ سے پورلی کلینٹ ایکویمنٹس ڈومیسٹک اینیمال پیٹس ویرمانس آن ہیجینکل یہ تمام کے تمام کاز ہو سکتے ہیں فش کنٹرمینیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا جب پروسیسنگ کی ٹائم کی بات کھو رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم فش کو تاکہ وہ اس کی بیکٹیری گروہت نہ ہو تو ہم کچھ میتھڈز جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں جس طرح سے پہلا ہے سالٹنگ کیا ہے سالٹنگ جو ہے یہ بھی اچھا میتھڈ ہے سالٹنگ میں کیا ہوتا ہے فش کوالٹی کے لیے ہم بات کریں اور نیوٹریشنل ویلی جو ہے آر ریزنیبل آفٹر سالٹنگ سٹورنگ لائف از نان تو فش کوالٹی بھی ٹھیک رہتی ہے نیوٹریشنل ویلی بھی کوئی ہی اس میں گھر بھر نہیں ہوتی ہے جب ہم اس کو سالٹ کرتے ہیں تو سٹورنگ جو ہے یہ آپ لمبے سامنے تک اس کو آپ رکھ سکتے ہیں فش کو ڈرائنگ کی بات کریں ڈرائنگ اور ایر ٹائٹ سٹوریج از ریکوائیڈ اب ڈرائنگ میں کیا ہوتا ہے فش کو ڈرائنگ کیا جاتا ہے اور ایسی جگہ سٹور کیا جاتا ہے جہاں پر ایر نہ ہو اوکے تو 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 اس کے بعد ہے فرمنٹیشن 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 تو ٹھیک ہے اس میں کوئی پرولم نہیں ہے اس میں ایک چیز ہے فش کا ٹیسٹ جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے سٹوریج لائیف جو ہے ویری کرتی ہے ڈرائنگ آنڈا پرڈکٹ اور نیوٹریشنل ویری جو ہوتی ہے آفن ہائی کیاننگ کیا ہوتا ہے جب آپ پیکنگ جو ہے یہ ایکسپینسی ہوتی ہے اتنی سستی نہیں ہوتی ہے سٹوریج is easy and possible فارلانگ پیرد بیلوہ 24 دیگری سرچیز اس کو ہوتا ہے 77 دیگری فرمنٹ قوالٹی جو ہے اور نیوٹریشنل ویلی جو ہے یہ اچھی ہوتی ہے گوڑ ہوتی ہے کولنگ اینڈ فریزن کولنگ اینڈ فریزن کیا ہے سپلیٹ افریش انٹو بیٹر فلائی فلیٹس الانگ دا بیک بون ویدہ شاپ نائف سمجھ گیا پہلے چیز یہ ہے اس کے بعد ریمو کرنا ہے اس کے گلز کو انٹرنل آرگنز کو جو بھی اس کے اندر ہوں گے فیش کو واش کرنا ہے ریمو کر کے پورا بلنڈ اچھی طرح سے اس کے بعد اس کو ایک برائن سلوشن کیا ہوتا ہے جب آپ ایک پانی کے اندر اس کو ڈالو گے ٹھیک ہے اس کو برائن سلوشن کہتے ہیں درین در فیش انڈر در سن فار وان ٹو ٹو ڈیز سٹور درائیڈ فیش ان کوئل انڈرائی پلیس اوکی اس کے بعد کیا ہے سموکنگ آر فیش کیا ہوتا ہے سموکنگ آر فیش کیا ہوتا ہے جو بھی اس گلز ہوں گے یا اندر اس کا جو سامان ہوگا میکٹریل ہوگا اس کو ہم نکالیں گے اندر سے ٹھیک ہے نا اس کے بعد واش اینڈ سوک ان برائن سلوشن اوکی مینز سال ٹو واتر بائل کرنا ہے ٹین پرسن برائن سلوشن کتنے من تک ٹین پو ٹونٹی منٹس اس کے بعد سموک کرنا ہے ٹھٹی منٹس کے لیے اور ٹمپریچر کی طرح چاہیے ٹھٹی 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 ٹو ٹھٹی سیسٹی سیسٹی دگری سیرچز پیک ان پلاسٹک بیگس اینڈ ریفیجریٹ تو یہ ہے سموکنگ آر فیش فیش کو سموک کس طرح کیا جاتا ہے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوکی اس کے بعد فیکٹس کیا ہوں فیکٹس کی بات کریں فیکٹس میں ہیں It contributes تو Around 17% Of the global population's Enemous protein intake اس کے بعد Around 125-110 1 0 million Stons of fish Is projected To be required By 2050 To meet the Annual per capita Requirement Of 15-20 kg Fish is often Referred to as Rich food For poor people Fish is also Called brain food As it helped In development And function Of brain in hot food as it contributes to low risk of heart دیکھیں اس کی فیکٹ کی بات کریں اور ہم پورے ورڈ کی بات کریں 17% جو پپولیشن ہے وہ اس کو کھاتی ہے فش کو کھاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں جو مین چیزیں رچ فوڈ فار پور پیپل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے گریب ہوتا یہ سستی اور ایزلی پہنچ جاتی ہے فش جو ہے اس کو ہم برین فوڈ بھی کہتے ہیں اور اس فوڈ سے کیا ہوتا ہے ہارٹ ہمارا اور برین ہمارا بلکل ٹھیک رہتے ہیں اگر آپ کو اپنا دماغ جو ہے ٹھیک رکھنا ہے اگر آپ کو اپنا ہارٹ ٹھیک رکھنا ہے تو آپ فش کا استعمال کیجئے گا اس کے بعد سب سے پہلے ہم بات کریں گے کتلا کتلا کیا ہوتی ہے کتلا کتلا جو ہے یہ ایمپورٹنس کیوں رکھتی ہے یہ فش جو ہے اگزام کے اندر بہت پار پوچھی جاتی ہے کتلا جو ہے یہ فاسٹسٹ گروونگ انڈین میجر کابس ہے کیونکہ کتلا جو ہے یہ میجر کابس ہے کتلا کتلا سیڈس میگرالا جو ہے یہ جو ہیں روحو یہ میجر کابس کے اندر آتے ہیں اس لئے یہ بڑا ایمپورٹنٹ رکھتی ہے اگزام پوائنٹ ہے بیو اس کی بات کریں ہیبیٹیشن کی انپونٹ یہ پیلیجک ہیبیٹیٹ ہے فیڈنگ کی بات کریں سرفیس فیڈر ہے زوپ لنگ ٹانس کو کھاتی ہے میشورٹی کی بات کریں انڈ آف ایٹس سیکنڈ یئر فیکنڈیٹی کی بات کریں یہ کتنے انڈے دیتے ہیں ٹو لاغس ٹو فور پوائنٹ ٹو لاغس لنگٹ اپ ٹو فورٹی فائل سینٹی میٹر بریڈنگ جو ہے کتلا بریڈس تا ٹیکنیک آف انڈیوزٹ بریڈنگ کال ہائپو فائیسیشن ہائپو فائیسیشن بھی آپ نے یہ پڑھا ہوگا نیوٹریشنل ویلیو کی بات کریں پر ہنڈر گرام کی گرام بات کریں اس میں ٹوٹل فیٹ ہوتا ہے ٹو پوائنٹ ایٹی گرام پروٹین کی بات کریں سکسٹین پوائنٹ وان ایٹ گرام آئرن جو ہے ٹو پوائنٹ ٹو نین ٹو ٹو پوائنٹ فائل اور کلیوز کی بات کریں ون ون فائل پوائنٹ فور زیرو کئی سی ایل تو یہ ہے کتلا کتلا بڑی امپارٹنر رکھتی ہے کچھ بھی اگزام اس میں پوچھ سکتے ہیں ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں بتائیے گا اس کے اندر پروٹین زیرہ ہوتی ہے فیٹ زیرہ ہوتا ہے یا آئرن زیرہ ہوتا ہے یا کلیوز زیرہ ہوتی ہے تو اگر آپ نے پڑا ہوگا آپ یہ کوسٹین جو ہے آرام سے ایک کوسٹین آپ کر سکتے ہیں اگر فیکلیٹی کی بات کریں وہاں پہ لکھ ہوگا دس لاکھ بیس لاکھ دیس لاکھ آپ یہاں بھی سمجھ سکتے ہیں میچوٹی کی بات کریں وہاں لکھ ہوگا فائل یر سکس یر سیون یر تو اگر ٹو یر ہوگا تو آپ ٹک کریں گے ٹو یر آپ کا کوسٹین ہو گیا فیڈنگ کی بات کریں وہاں پہ ہوگا سرفیس فیڈر یا باٹم فیڈر اگر آپ نے پڑا ہوگا قطلہ کطلہ جو ہے سرفیس فیڈر ہے تو آپ آرام سے آپ کے جو کوسٹین مارک ٹاپ کام نمبر ہوگا وہ آپ کو جو مارک مل جائیں گے اس کے بعد ہے روہو جس کو کہتے ہیں لیبیو روہیٹا کیا ہے روہو لیبیو روہیٹا اس کا سینٹیفک نام ہے روہو جو ہے یہ نیچر انہیبیٹنٹ آف ریور سسٹم آف انڈیا نیپال پاکستان برنگلہ دیشن برما روہو جو ہے سپانڈ دورنگ دا مونسون آپریل تو سپتمبر یہ کوسٹین کئی بار اقزام میں آیا ہے ہیبیٹیشن کی بات کریں اوکیپائز میڈل کالوم لیئر اور فیڈنگ کی بات کریں کالوم فیڈر ہوتی ہے لنس جو ہوتی ہے 35 to 45 سنٹی میٹر بریڈر کی بات کریں اٹھ نیچری بریڈز انڈر سپیشل کانڈیشنز ان بند نیوٹریشنل ویلی کیا آپ بات یہاں پہ دیکھ سکتے کہ 100 گرامز میں پروٹل فیٹ کتنا ہے پروٹینز کتنا ہے اور کیلوریز کتنا ہے تو یہ تھا لیبیو روہیٹا کے بارے میں اوکی اب دیکھیں میریگل کیا ہے سیرینس میریگلز کیا ہوتا ہے فریش وارٹر فیش ہے یہ میریگل جو ہے ڈسٹیبوٹ ہوتی ہے انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر ملیشیا کے اندر جیپان کے اندر ہیبیٹیشنز جو ہے ان پونٹس کی بات کریں اٹھ اکیپائیز بارٹم زون اوکی یہ اگزام میں پچھے جاتا ہے فیڈنگ ہیبیٹس کیا ہیں اس کے یہ بارٹم فیڈر ہے یہ بھی اگزام میں پچھے جاتا ہے فیڈنگیٹی جو ہے 4 to 12 لگز مچورٹی جو ہے اندر 2nd year اکاردنگ دو ICAR ٹھیک ہے نا اور ہم بات کریں 1 لگ 24002 آور 19 لگز اکاردنگ دو FAO لنگت ہوتی اس کی 40 cm بریڈنگ کی بات کریں اٹھ بریڈز اندر نیچر وارٹر بائی دا ایند آف 2nd years فالویگ 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 مچورٹی it also responds to induced breeding techniques in confined waters such as points اوکی یہ induced breeding techniques سے بھی یہ response دیتی ہے اوکی nutrition value کی بات کریں پر 100 grams میں total fat جو ہے 2.73 gram proteins جو ہے 15.98 gram اور calories کی بات کریں 8.49 KCAL اوکی تو یہ تھا سینیس مریگل بڑی important ہے exam point of view سیلور کپ یہ بھی کہیں کم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت important ہے یہ بھی سیلور کپ کے بارے میں پڑھنا ہے hypo پیتر مچنند small tricks جو ہے اس کا سینیدیوک نام ہے یہ بھی exam کے اندر اس کا جو سینیدیوک نام ہے یہ کئی بار پوچھا گیا ہے it is cultured in fresh water it is a natural cup of china introduced and cultured in countries like india thailand malaysia japon سرید لنکا پاکستان nipaul philippines u.s.s.r russia burma hong kong singapore egypt etc it can also tolerate lower salinity of brackish water okay اور اس کے رہنم بات کریں habitation پورٹ کی occupies the surface layer of the pond okay that means surface feeder okay بیشورٹی کی بات کریں end of second year فقلیٹی کی بات کریں 4 to 12 locks equal to icr اور 124 000 to 19 locks جو ہے جو ہے equal to FAO length اس کی بھی ہوتی ہے بریڈی کی بات کریں response to distributing اور فقلیٹی جو رینج ہے 1 lock 45 000 to 24 000 has been found from silver cop اس کے بعد grass cop grass cop کا نام ہے c نام ہے distribution کی بات کریں فلیپین سنگپول ویتنام تھائی لینڈ رومینیا یہ تمام جو کنٹریز ہیں کنٹریز باتم فیڈر ہے کئی بار ایزام پوچھا گیا ہے یہ باتم فیڈر ہے ٹھیک ہے grass کارب جو ہے یہ باتم فیڈر ہے فیڈنگ habits کی بات کریں یہ بوت soft and hard aquatic weeds it also accept terrestrial grass growing other bund it is omnivores during an early stage it needs minimum feed of 25% common 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 carp it is native of china and russia it also distributed in europe germany habitation joe point benthic region of ponds feeding ki bata omnivores in food habits eating zooplanktons maturity ki bata it is about six months old it is capable of reproducing in confined water جب 6 منی ki ہو جات تب سے یہ جو ہے capable harry producing اور fertility ki bata up to 20 locks یہ is ki fertility hai brackish water fish species koon si hai brackish water fish species size of the fish us ke baad hai stocking stocking ki baad karei stocking of 1 kg biomass per m cube is recommended for 100 tons of water 10 females each of average weight 6.0 gram and 60 males each of 2.5 gram water quality water exchange to an extent of 70 to 80 percent the total volume should be done daily water temperature 28 to 32 degrees actually salinity 29 to 32 ppt alkalinity ki baad karay 82 120 ppm ph 6.88 hai baad karei brackish water fish ki baad karei us ki stocking ki baad karei other brackish water fish pizu hai pampano hai milik fish hai kobi hai ye others ki and rata hai illufinite treatment effluent treatment ministry of agriculture in its guideline for sustainable development and management of brackish water agriculture has prescribed standard for the wastewater discharge from the shrimp forms guidelines standard for wastewater form coastal aquaculture form in india not less than 3.0 free ammonia 5.50 and biochemical oxygen demand 50 is coastal marine water ki baad karei cod cod hai chik na ye ap e ab d e no down b kar s kate hai effluent treatment system for shrimp forms shrimp farm karei is karei aquaculture authority has made mandatory that all shrimp forms of 5.0 hectare water spread area and abo located within the CRZ and 10 hectare water spread area and abo located outside CRZ abo push a جائے within CRZ kitna hota ہے اور اس کے بعد ETS outside CRZ اس کا kitna ہوتا ہے یہاں پہ دیا گیا ہے 5.0 hectare water جو spread area and abo locate kata within the CRZ 10 hectare water spread area ou depend kata CRZ should have an effluent treatment system who át est s ke under ya som kate in treatment ports facility waste water discharge during harvest especially the last 5 CMS drainage is usually the most important contributor to our waste water including comprising our 75% of the total load as per norms 10% of the cultivable area should be ascended for the ETS okay to ye tha effluent treatment system for shrimp forms bio bio flock fish culture kya hot bio flock technology BFT kya hai BFT is considered as new blue revolution since nutrients can be continuously recycled and reused in the culture medium benefited by the minimum or zero water exchange is kya theme bio flock BFT jho hai is an environment friendly aquaculture technique based on in-situ microorganisms production bio flock jho hai is the suspended growth in ponds tanks which is the aggregations of living in dead particulates organic matter phytoplanktons bacteria and grazers of the bacteria it is utilization of microbial process within the body tanks itself to provide food resources for cultural organisms while at the same time act as a water treatment or remedy thus this system is called is also called as active suspension sponse or heterotropic sponse or even green soap ponds to get it up by a block fish culture to get out of this can be fk advantage to you equal friendly culture system about that you reduce cut environmental impact judicial used for late and water limited hour zero water exchange system high productivity and enhance survival rate growth performance better feed conversion of fish higher biosecurity reduces water species suitable for bio flock biosec biosec liquecure 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 biosec lokec biosec 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 lokec lokec biosec lokec biosec کون کون سی سپیشیز ہیں جو اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کس کے لیے بی ایف ٹی کے لیے بی ایف ٹی کے لیے بی ایف ٹی کے لیے یہ جو ہیں ایر بریتنگ فشیز ہیں اس کے بعد ہے نان ایر بریتنگ فشیز کی بات کریں کامن کارپ ہے سائپینس کارپیو روہو لہی بی روہیٹا تلاپیا ملک فش چینلس چینلس شل فش لائک وینم آئی لیکٹو پینیس وینمس وینمس این ٹائگر شریم جو ہے پینیس مانو ڈال اب قوشن آپ یہاں سے میری پوچھوں گا آپ کو جو آپ ویڈیو یہ کریں کہ آپ بتائیے جو بائیو فلوک ہے اس کا کنسپٹ کس نے دیا ٹھیک ہے کون سی کنٹری کنٹری کا ن نہ بتائنا ہے اوکی یہ آپ نیچے کوئی میں بتائیے گا کمپوزیشن این نیوٹریشنل ویلی آف بائیو فلوک اب بائیو فلوک کی کمپوزیشن کی بات کریں یا نیوٹریشن کی بات کریں وہ کیا ہے یہ ایک گوڈ نیوٹریشنل ویلی ہوتی ہے فاؤنڈ ان بائیو فلوک ڈرائی ویڈ پروٹین کی بات کریں 25% فیٹ کی بات کریں 0.5% اب یہ کیا ہے گوڈ سورس ہے ویٹیمنز کا منرلز کا پارٹیکولر لی فاس فورس کا دیکھٹ ایٹھ ہے این ایفیکٹ سیملر تو پرو بائیو ٹکس دیڑی بائیو فلوک اس پروپوزیشنل ویڈ اینگیڈنٹ تو ریپلیس تاس فیش میل آز ویڈویں ایندہ فیڈ اوکی اگزام پوائنٹ ہی ہو ہم ڈسکس کریں گے اب اگزام پوائنٹ ہی ہو ہم ڈسکس کریں گے اب اگزام پوائنٹ ہی ہو ہم ڈسکس کریں گے آپ کو جو اپوارٹن ڈرمز ہیں ایکتھالجی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ایکتھالجی کیا ہوتا ہے ایکتھالجی ہوتا ہے سائنٹی فکس تڈی کس کی فش کی انکلوڑنگ ایز یوجول گردے سائنس دیڈ kg سان ویدے لارج گروپ آف اوگنزم سے نمبر آف سے پیش لائے سب سے سب سے سب سے دسپلین ٹیزانمی بات ہو انرٹمی ہو فش کی کچھ بھی ہو ایتھالجی ہو ایکالجی ہو فیزالجی ہو تو فش فارم جو ہوتا ہے لوکیشن ہوتی ہے یوز ٹو گرو پپولیشن آف ایکوائٹک اوگنزم فش ہیچری کی بات کریں ون فارم آف ای فش فارم منیجر ویڈا انٹینٹ آف ری سپلائنگ نیٹیو وائل پپولیشنز ان نیچر انوارنیمنٹ اورنیمنٹل فش کیا ہوتی ہیں یہ سمار فش ہوتی ہیں جس طرح کوئی ہے جو ٹائپیکلی گروان ٹو بی کیپٹ ان ایکوائیوم ایکوائیوم چھک یا پھر سمار لینٹ سکیپ پورنز کلچر ٹینکز کی بات کریں یہ آٹیفیشل ہولنگ ایریاز جو یوز ہوتے ہیں ریئر فش فرم سٹوک کیلئے کیٹاڈرومس فش کون سے ہوتی ہیں یہ میگریٹری فش ہوتی ہیں جو رہتی تو فریش وارٹر کے اندر ہیں بٹ بریڈ کرتی ہیں سالٹ وارٹر کے اندر رہتی فریش وارٹر کے اندر ہیں بریڈ کرتی ہیں سالٹ وارٹر کے اندر تو آپ سمجھ سکتے ہیں فریش ٹو سالٹ وارٹر جو میگریشن کرتی ہیں کیٹاڈرومس فش ایمپیوڈرومس فش کون سے ہوتی ہے یہ میگریٹری فش ہوتی ہے جو فریش وارٹر کے اندر بھی رہتی ہے اور سالٹ وارٹر کے ادھر بھی رہتی ہے یہ انڈیپننٹ بریڈنگ کرتی ہے اس کے بعد ہے پروٹیمول ڈرامس یہ مگریٹری فیش ہوتی ہے جو مو کرتی ہے within fresh water only صرف fresh water to fresh water رہتی ہے جاتی ہے اورتی ہے سبش کرتی ہے fresh water کی اندر اوشین اور ڈرامس کی بات کریں یہ مگریٹری فیش ہوتی ہے جو مو کرتی ہے within salt water only دیکھو سالٹ وارٹر کے اندر ہی وہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتی ہے ایک لمبا سفر تیکھ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں اوشنو ڈرامی اور جو fresh water کے اندر ہی رہتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوٹیمول ڈرامس اور ہم بات کریں جو fresh water to sea water جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں کیٹر ڈرامس بڑی امپورٹنٹ ڈرامس ہے یہ اگزام میں کئی بار ہی پوچھی گئی ہے فیش میل کے بارے بھی پوچھا گیا کہ فیش میل کیا ہوتی ہے یہ commercially processed food ہوتی ہے source used in fish farming as source of proteins for the fish stock fish کو fish کو source ہے fish کا fish میل کہتے ہیں fry کی بات کریں جب development stage ہوتا ہے fish کا جب وہ larva stage سے اوپر چلی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں fry okay fingerling جو ہے development stage ہے fish following the fry stage and continue into the first 3 to 4 months yearling کیا ہوتی ہے development stage of fish following the fingerling stage and lasting until approximately 1 year brood stock fish of any particular species which are raised for reproduction purpose fish kill کی بات کریں description of the number of fish stock to die specific amount of time اس کو ہم کہتے ہیں fish kill سمجھے کیا آپ brood stock کیا ہوتا ہے brood stock ہوتا ہے اسی species جو reproduction کے لیے جو اچھی طرح reproduce کرتی ہے اور yearling ہوتا ہے یہ جب سال کا جب اپنا time پورا کر لیتی ہے ایک سال کی fish ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں yearling اس کے بعد ہے پونڈ ایکریج کیا ہوتا ہے یہ ایریہ ایسا ہوتا ہے جو کہ extensive aquaculture holding at fish form اور کمپنی اور کمپنی اور کمپنی جو ہے high concentration which can be detrimental to the health of wild formid aquatic species اسے ہم کہتے ہیں contaminants ٹھیک ہے نا ایسے contaminants جو کیا کر رہیں fish کی health کو خراب کر لیں ٹھیک ہے نا اور fish ہے اس کو disease ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ وہ contaminant کرتی ہے snagging کیا ہوتا ہے ایک ایسا ہے method of catching fish by jerking اور unbated hook throw the water جب آپ fish کو پکڑتے ہیں ایسا method catch کرنے کا جس میں آپ hook کا استعمال کرتے ہیں ہم snagging کہتے ہیں اور tagging کیا ہوتا ہے جب ہم marking کرتے ہیں ایک tag لگاتے ہیں ایک fish کو اس کو ہم کہتے ہیں tagging اوکی اور کس کے لیے یہ خاص کر identification کے لیے استعمال ہوتی ہے پھر ہے tubing tubing کیا ہوتا ہے یہ float fishing terms that means float down arrivers tubing مطلب ایک tube ہوتا ہے جو کوئی float کرتا ہے بانی کے اندر fishing کے لیے کس کے لیے fishing مچھلی کو پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے angle warm کیا ہے any live earth warm placed on a fish hook اس کو ہم کہتے ہیں angle warm ٹھیک ہے نا اور angling کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے recreational catching of fish by hook and line اس کو ہم کہتے ہیں angling ٹھیک ہے pc culture fish farming the breeding rearing or transplantation of fish by artificial mean is called pc culture اس کو ہم fish farming بھی کہتے ہیں اور mariculture کی بات کریں marine water farming it involves the cultivation of only marine organisms unlike any aquatic organisms this is the method of fish farming which is done usually on very broader scale means by farming an enclosed section in the ocean تو thank you very much I hope کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے یہ پسند آیا اس میں نے اتنا ہر ٹاپک کو گہرائی میں مینے گیا بلکہ میں نے ٹچ کیا almost میں نے پورا فیشری کے لیٹر جو بھی کچھ important تھا اس کو میں نے ٹچ کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو فیشری کے لیٹر ایک ہی لیکچر میں سب کچھ مل جائے تو I hope آپ کو ایک ہی لیکچر میں سب کچھ ملا ہوا گا اور بہت سے ٹاپکس ایسے آنے والے آگے آپ دیکھتے رہیے ہمارا ٹچنگ بھی آجی تک تک کے لیے خدا حافظ